اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریز ہی ہوں گے ویلکم ٹو زیشان پیٹس لیور یوٹیوب شینل دوستو کیسے ہیں اور آپ کی صحت کیسے ہیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور اوپرال دوستو بتائیں کہ آپ کے پرس کیسے ہیں آپ کے برس کیسے ہیں دوستو یار میں چھت پی آیا تھا یار الحمدللہ سے یار آج ہمارے مرگ نے بھی انڈا دیا ہے تو یار ان کے لیے یار دوستو میں حلدی والا جو ہے نا وہ روٹے لے کے ہیں تو دوستو وہ میں نے ان کو جو ہے آئے ڈال لئی ہیں تو مرگوں کو بھی کھولتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے کبوتروں کو بھی دانا پانے ڈالتے ہیں تو یہ دوستو حلدی والا جو ہے نا روٹیاں یہ ان کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں جو دوست ہیں جنہوں بھائیوں نے اپنے کے لیے مرگے رکھی ہوئی ہیں اور وہ انڈے نہیں دیتی ہیں مرگیاں تو آپ جو دوستو یہ جو حلدی والی جو روٹیاں نا یہ آپ ان کو ڈال کے چیک کریں لازمی طور پر دوستو یہ آپ کو بڑا اچھا رسپونس دے گی اور چند دنوں میں دوستو آپ کی مرگی یہ جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دے گی تو ابھی مرگوں کو کھولتے ہیں دوستو اور ان کو ڈالتے ہیں تو ابھی میرے خواہر میں ان کو سخت بھوک بھی دے گی صبح صبح دوستو میں ان کو باجر بھی ڈالا تھا لیکن ابھی ان کو ہم جو ہے حلدی والی ڈالتے ہیں روٹی آجو 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 یہ دیکھیں دوستو اس نے کھانا شروع کر دی ہے میرے ہاتھ میں بسکلی ڈھنڈا نہیں تھا چک نہیں تھی میرے پاس کیونکہ مرگیں جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ ٹیک کی ہے تو اب جو یہ کھانا شروع ہو گئے ہیں خود انہوں نے نیچے پھینک دیا چنگیر بھی نیچے گرا دی انہوں نے دوستو دوستو مرگیوں نے یار بڑی شوق سے ہلدی والی ڈالتے ہیں تو آج سے دوستو ان کی جو ہے دو دن بعد دوستو میں خوشش کروں گا ہلدی والی روٹی جو ہے وہ لازمی طور پر دوں تاکہ ہماری مرگیں یہ ہے انڈے دیتی رہیں تو کافی آتا کہ دوستو فینش کر لی ہے ہلدی والی روٹی تو ویسے تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ اور فروٹس وغیرہ میں ان کو ڈالتا رہتا ہوں تو آج دوستو ہلدی والی روٹی بھی ان کو شابن کر دیں گے ان کی ڈائٹ میں تاکہ دوستو یہ انڈے دیتی رہیں محطا ہے بھی بھی ختم کرitti یا فیشانے آلان بھی olmak میں کیوں آپ کو انقد dadurch وڑی مچ PAWANY پہلے میں د پانی پائے ہیں اب میں میں آئے ہوں دوستو میں پانی پے رہا ہلے اور جو بھی مچ facility بھائی مادی ماشاء اللہ لیکن دوستو ایک مسئلہ یہ بھی میٹ بھائی مچ تاثال وی Get Launch کمی насoudری سوچ کو بہت بار بات بس مارتی ہے اور اوپر سے دوستو اس کے ہلکر کے سر سے اترنا شروع ہو گئے ہیں تو مارتی بہت زیادہ ہے اور ہیری مائے دوستو پانی بہت پیتی ہے ابھی دوستو ہم جی ہے پیجرز کو کھولتے ہیں اور ایک خوشکبری ہے دوستو آپ سمہ بھائیوں کے لیے اور میرے لیے بھی بڑی ایک خوشکبری کی بات ہے دوستو خوشکبری یہ ہے کہ آج ہمارے دوز نے انٹوں میں اسے بچہ نکال دی ہے دوستو ہماری جو خمری تھے نا وہ انٹوں میں سے بچے نہیں نکال دی انٹوں میں سے خراب کر دی ہے لیکن اس دفعہ دوستو ہیچ ہے وہ ٹھیک کی ہے اور کو خمری نے اور الحمدللہ سے دوستو ایک بچہ جب انر سے بھائر آ گیا ہے شکھر پیٹ لٹی ہوتی ہے جب اٹھا وغیرہ ہوتا ہے حرکت چکھر وغیرہ ہوتی ہے آپ کو مت یہ کریں کربادی کو مت یہ کریں آپ ان کو پانی میں ڈال کے اس کا آٹھا گوند کسی حسدیش اپنے مرگوں کو اڑا لیں تو آپ کی کافی چیزیں دوستو جو ہم کوڑوں میں پھینک پیئے ہیں کافی فرود اگرہ سبجی اگرہ آتے ہیں دوستو آپ آوائیڈ کیا کریں گھر کے اندر بکریوں اگرہ ہوتی ہیں اور مرگوں اگرہ میں رکھتے ہیں تو آپ لازمی توپارہ اگرہ کڑا کریں یہ اپنی اچھی رائیڈ ہوتی ہے ادھر سے باہر آجو میں نے آپ کو پہلا ہی منع کیا ابھی دوستو ہم اپنے کیج کے اندر پانی کا ایک ہینک کٹولا وہ فکس کر دیں گے تاکہ دوستو پانی کیونکہ انہوں نے گرہ دینا مجھے لگتا ہے انہوں کے کیجئے سے اندر دوستو اگر میں پانی رکھوں گا بڑا بہل کوشی کروں گا کہ بردار سے کمیٹی کا بہل لیں اسے پانی دال کر رکھوں گا تاکہ یہ آسانی سے پانی پیسے گے کیونکہ پلاسٹک کے بول میں دوستو پانی گر جاتا ہے تو اس کیلئے سے دوستو ملٹی بھی گلی ہو سکتی ہے تو اسی دوستو میں کشی کرتا ہوں کہ باہر ان کو پانی ڈالتا ہوں دانا وغیرہ اندر میں ڈال دیتا ہوں لیکن پانی اندر میں نہیں رکھتا کیونکہ اب جب تک ان کی مکمل فکس نہیں ہوگا پانی کا بول اس وقت تک دوستو ہم اندر پانی نہیں ڈال سکتے اور سپیشلی دوستو جو ہے پیجنز کا کیج اس کے اندر بھی ہم نے پانی رکھنا ہے اس کے لئے ہم ایک بولز لیں گے بڑے والا ٹھیک ہے تاکہ اندر ہی پانی پیر سکے تو دوستو شام کے وقت یہ صبح کے وقت دو ٹائم ہم اپنے برز کو کھولتے ہیں اور ان کو دانا پانی ڈالتے ہیں ابھی دوستو میں آپ کو اپنے ڈیوز بھی دکھاتا ہوں ڈیوز کو بھی دوستو ان کے گیٹ کو لاکہ لگاوا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو پیجنز ہوں ان کو بھی کھولتا ہوں پہلے ان کو میں بند کروں گا پھر اس کے بعد میں دوستو پیجنز کو کھولوں کیونکہ پیجنز کے دوستو کو پتا ہے کہ پرکٹے ہوئے ہیں وہ اگر وہ باہر آگئے تو پھر وہ ان کے لئے جمپ کرنا مشکل ہوئیتا ہے تو پھر مرگوں نے اٹیک کر دی رہے ہیں ان پر تو وہ ہو سکتا ہے مرگیاں جو ہے وہ مرگیاں جو ہے وہ پیجنز کو زخمی کر دیں اس لیے دوستو یہ احتیاط ہم نے ضرور کرنی ہے دوستو نیچے جا کے افتاری کی تحریح کرنی ہے اور افتاری کا سمان بھی لے گئے بزار سے اور روزہ بھی افتار کرنا ہے دوستو اس سے پہلے آپ کو میں آپ کو پیجنز کا اسٹیٹوس بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پیجنز کے دوستو بچے کتنے کتنے ہوگی ہیں دوستو پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ سے چار کے لگ بھگی جہاں وہ بیبیز نکل گئے ہیں پیجنز کے اب ان کو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے کتنے سی ہوگی ہیں اور مزید انہوں نے بچہ نکالے ہیں یا نہیں نکالے ہیں تو ابھی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی دوستو ان کے پر بھی آگے ہیں پر بھی ان کے کھینزیت ان کے پر بھی دوستو ماشاءاللہ سے امولی کے برابر ہوگی ہیں تقریباً چار چار انچ کے پرز نکل آئے ہیں دوستو اب ان کو باہر کھولنا شروع کر دیں گے تو دوستو پھر یہ آٹومیٹک دوستو ہماری مومٹی پر بیٹھنا شروع کر دیں گے اور ان کا آنا جانا جہاں وہ آسان ہو جائے گا تو پھر دوستو ہم اپنے مرگوں کو بھی بند نہیں کریں گے اور نہ ہی جہاں اپنے پیجنز کو بند کریں گے تو یہ دونوں دوستو نیچے جہاں ہماری چھت میں فلور میں دانا وغیرہ کھائیں گے پانشاہ نہیں پیائیں گے دوستو پھر یہ انجوائک کرنا شروع کر دیں گے دوستو دیکھیں ابھی جو ہے دوستو میں نے بائزرن کا ڈالا ہو گیا اور یہ دو انڈے دوستو ان میں سے دوستو بھی بچے نہیں نکلے تو یہ بھی دوستو مجھے امید ہے ہنڈر پرسنٹ دوستو دوستو پیجنز یہ لازمی طور پر بچے نکال دیتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انڈے خراب کریں تو دوستو اس کے نیچے بھی ماشاءاللہ سے کتنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں جی ہمارے اس پیجنز نے بھی دوستو ایک بیبی نکال دیا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ انڈے دوستو اس انڈے میں سے نکلا ہے یہ اس انڈے میں سے یہ نکلا ہے ماشاءاللہ دوستو کتنا چھوٹا سا ہے اس کے لئے دوستو اس فیمیل دوستو ماشاءاللہ سے دوستو اس کا مطلب ہے کہ پیجنز وہ بھی کبھی بھی نکلا ہے دوستو ماشاءاللہ سے انڈے پر بڑے ہو گئے ہیں وہ بڑا ہوتا جہاں رہے ہیں چلو اب ہم آپ کو مزیدنگ نہیں کرتے ہیں اس کا سٹیٹس جال لے دوستو کے ان کا بی بی کتنا ہو گیا دیکھاو کتنا ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ سے دیکھیں دوستو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیجنز ہیں اپنے بچوں کو ٹائم سے کھلا رہی ہیں ٹائم سے پانی پھلا رہی ہیں یہی وجہ دوستو کہ یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو دوستو ہمارے کیجیز میں ابھی پیجنز کی جو جو تعداد ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور دوستو بہت خوشی ہے کہ ہمارے پیجنز ہیں دوستو ہندے بھی نکال دیے ہیں اور بچے بھی نکال دیے ہیں دوستو اب مزید پیجنز کو تنگ نہیں کرتی ہیں دوستو میں نے پیجنز کو باہر کھولنا تھا لیکن دوستو ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے اور ابھی دوستو پیجنز کا کیج بند کر دیتی ہیں تو انشاءاللہ دوستو ویکڑ میں دوستو جب میں ٹوٹلی ٹور پر فری ہوں گا تو آپ سب بھائیوں کے سام دوستو میں پر پیجنز کو کھولوں گا اور پھر دوستو ان کے پر بھی نکل آئے ہیں میں پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ان میں سے بعض دوستو فیمیلز کے بار میلز کے پر آ گئے ہیں تو ان کو بھی دوستو پھر آسا آسا ہم باہر کھولنا شروع کر دیں گے ابھی دوستو یہ مادی دوبارہ انڈا بھی بیٹھنا شروع کر دیتی ہے جب ان کو دوستو میں تھوڑا سا تنگ کرتا ہوں تو یہ انڈا سے اٹھ جاتے ہیں اپنے انڈے دکھانے کے لیے پھر اس کے بعد دوستو دوبارہ یہ بیٹھ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دوستو بڑے خوبصور سے لگ رہے ہو خوش رہو خوش رہو پانی پیتے رہو باجر بھی ڈال دی مینے آپ کو باجر میں آگا ختم نہیں ہونے دیتا ہے جب سے آپ نے بچے نکالے ہیں مجھے دوستو اتنی خوشی ہے انہوں نے انڈے سے بچے نکال دی ہیں ان کو اٹھل کر رہا دوستو ڈالتا ہوں اور ڈیفرنٹ فروٹس وغیرہ دوستو ان کو میں ڈالتا رہتا ہوں اس میں سے دوستو یہ ہیپی ہیں کیج کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں لاک مرگا نینچے دوستو آنے دیر ہے مجھے کہتا ہے مجھے باہر نکالو دوستو رات کو جا ہے وہ ہلکر کی بارش لگی رہی تھی اور ترپال وغیرہ دوستو میں نے ٹوٹری طور پر کور کر دیا تھا کیج کو ترپال سے کیونکہ دوستو سائیڈ پر دوستو جو فیمیل ہے اس نے انڈے دیئے ہیں آپ کو پتا ہی سائیڈ پر دوستو خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی انڈے نہ خراب ہو جائیں بڑے شیطان ہو گیا مرگے آپ ہر وقت مجھ پر اٹیک کرتے رہتے ہو آپ جب بہر نکالو جب بہر نکالو ٹنگوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہو لڑنا شروع کر دیتے ہو یہ کوئی طریقہ کار ہے دانا پانی میں آپ کو ڈالتا ہوں کھانا وغیرہ ڈالتا ہوں دوستو یہ جو وائٹ وائٹ سیل مادی ہے نا یہ برون مادی کو مارتی لیکن کالی مادی کو نہیں مارتی میں یہ میں نے نوٹ کیا ہے اس کالی مادی کو وہ وائٹ سیل مادی نہیں مارتی ابھی بھی دیکھو باہر آنے کی کچھ چکا رہا ہے یہ شرم نہیں آتی کیا ہو گیا آپ کو ہیں باز آجو آپ کو بند کر کے مجھے اپنے کبوتر کھولنے پڑتے ہیں شرم کرو آپ اس میں محبت سے رہا کرو ایک سیٹ اپ یا آپ رہتے ہو ایک گھر میں رہتے ہو آپ سب لوگ دوستو مجھے کمیٹ سیچ نے بتایا کہ آپ کو کون کون سی برڈز دوستو اچھے لگتے ہیں جو میں اپنے سیٹ اپ کے اندر لیک کیا ہوں اور آپ سب بھائی جو ہے ان برڈز کو دیکھنا چاہتی ہیں دوستو اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری مومٹی کے اندر دوستو پیلٹس بجری پیلٹس کا بہت بڑا ایک کلونی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی اپنے دوستو باہر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے کسی نے ایک دن دوستو فری ہو کر دوستو ٹائم نکال کر آپ سب بھائیوں کو سامنے میں جو ہے وہ سارا سیٹ اپ دوستو باہر شفٹ کروں گا سوچنے ہیں دوستو کہ یہاں پہ شفٹ کر دیں یہاں پہ دوستو جگہ ٹھیک ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ ایک پروپر یہ پودے وغیرہ ہٹ جائیں گے نا جب تو ہم یہاں پہ اپنے بجریز کو جو کیج ہے وہ یہاں پہ ہم شفٹ کر دیں گے دوستو تو آپ کو بہت خوبصور سا سیٹ اپ یہ دوستو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو مزید یہ ہے بجریز پیٹس کا سٹیٹس بھی دوستو میں آپ سب بھائی کو ساتھ شیئر کروں گا ان کی بریڈ دوستو ماسک شالہ بہت بے مسائل اس کی بریڈ ہے اور جن بھائیوں کو بجریز پیٹس کا شوک ہے دوستو اسٹیرین پیٹس کا شوک ہے تو ان کے اولاؤز بھی آپ سب بھائی کو ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے دوستو مجھے صرف راہ دینی ہے اپنی اپنی قیمتی راہ دینی ہے کہ ہم اپنے سٹرٹ اپ کے اندر کون سے بڑھ بغیرہ لے کے آئے ہیں دوستو سورج جا ہے وہ گروب ہو گیا ہے اور مغرب کا دوستو ٹائم ہونے والا ہے انہ قریب دوستو روضہ افتار ہونے والا ہے دوستو یہاں پہ ہیڈے کرتے ہیں تو انچہ طرح اگلا ایک نیا ویلاغ آپ سب بھائی کو لے کے آئیں گے جن بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو کیا کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں جو بھائی ویڈیو کو دیکھتے ہیں لازمی طرح چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایکن کو لازمی طرح آئے کریں تاکہ آپ سب بھائی کو میری ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے اس کے علاوہ دوستو اپنے سیٹ اپ کے اندر مزید برڈ ہم لانے والے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سام موسم بہتر ہو جائے تو مزید اپسا بھائی کو بھی مزید اصیل مرگیاں اصیل چکس وغیرہ اس کے علاوہ دوستو ہو سکے دوستو ایک بہت سرپرائز اپسا بھائی کو ہم دینے والے ہیں تو آپ نے دوستو چینل کو سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو دیکھتے رہنا ہے اور مجھے بتایا کریں دوستو کومیٹ سوچن میں کہ آپ کو کون سے بلڈ پسند ہیں کون سے پیٹس پسند آتا کہ ہم اپنے سیٹ اپ کے اندر لے کریں تو دوستو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ہم آپ تمام بھائیوں کے لئے لے کر آئے ہیں اور اس میں آپ کے فیورٹس جو بلڈ ہیں وہ ہم لے کریں تو امید کریں دوستو کہ آج سے میرا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل کو دوستو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کی فارسیل کے والے سے جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ ان چطہ دوستو اس چینل پر پر پلوڈ ہوں گی آپ شیئر کریں ٹھیک ہے میرا واتس اپ نمبر پر ہے تو آپ کو آپ کی جو ویڈیوز ہوگی دوستو میں اپنی چینل پر پلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اور آپ کی چیزوں کو سیل کروانا ہمارا کام ہے ٹھیک ہے دوستو اپنی دوست دشان کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دوام یاد رکھیں اللہ حافظ